ستمبر دو ہزار اکیس کو جیسے ہی اترنگی رے فلم کی خبر آئی کہ یہ فلم اوٹی ٹی پر آنے والی ہے بطور میٹس فکس پر اور یہ ٹھیٹر میں نہیں آنے والی ہے فینس میں کافی غصہ ہے سپیشل اکشن کمار فینس کافی نراز ہے اور اس پورے مدے پر میں اپنی ایک طرح کی بحث ایک طرح کی رائے رکھنا چاہوں گا تو اوٹی ٹی پر اس کے شران کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ساتھی بیل بٹن آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے گا چلی بات کرتے ہیں سیدھے طور پر اترنگی رے کا فلسفہ کیا ہے ایدھر پروڈیوسرز کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اور فینس جو ایکسپک کرے تھے فینس کی جو نرازگی ہو کتنی صحیح کتنی غلط ہیں سب سے پہلی بات یہ پچھر جنوری 2020 میں اناؤنس ہوئی تھی یہ فلم مارچ میں اس کی شوٹنگ چال جنوری تھے اور اس کے بعد 2-3 هفتوں کے بعد کووڈ کے عellaسے ویٹھ دیشتر ہوں گئے پھر جولائی 2020 میں اس کی شوٹنگ پھرچنگ سے چال ہو گئے تھی 2020 میں например د Recommere اور مارچ ساتڑیس 2021 اس کی فلم کی شوٹنگ کتم ہو گئی یعنی کی یہ فلم مارچ مہینے میں بن کر تیار ہو گئی شوٹنگ کتم ہو گئی چلو شوٹنگ کتم ہوئنے کے بارے اس کو ایک مہینہ اور لگا میں بولتا ہوں کہ اپریل اینڈ تک یہ فلم تیار ہو گئی پوسٹ پروڈکشن کے ساتھ دو آزار ایکیز اور اگر یہ فلم اکشا کمار ایناؤنس کر کے ریلیز کر دیتے کبھی مئی مہینے میں یا پھر جون مہینے میں تو بھی مجھے کچھ برا نہیں لگتا یا فینس کو برا نہیں لگتا کیونکہ تب کوویڈ کا محول تھا اور کوئی فلم تھیٹر میں آنے رہی تھی even the makers if they have released اترنگی رین جون یہ اچھا بھی ہوتا OTT پر views بھی آتے اور اکشا کمار کے فینس بھی خوش ہوتا ہے کہ انہیں اکشا کمار کی طرف سے کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ہمیں کافی زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے لکشمی کے بعد اکشا کمار کا اور ان کی فلم کا تو ایسے میں فینس کافی خوش ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیوالی دو ہزار اکیس سے آپ دیوالی دو ہزار بائیس تک اپنی پانچ فلم میں ریلیز کریں تھیٹر میں اور یہ فلم میں ریلیز نہیں کر رہے اترنگیرے تو فینس کو ضرور ہوگا کیونکہ آپ نے اتنا انتظار کیوں کرایا اور یہاں پہ آپ کو بتا دو کہ اگر آپ لوگ کو لگتا ہوگا کہ اترنگیرے سے OTT کے لیے بنی تھی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اترنگیرے اگر OTT کے لیے بنی ہوتی تو اکشا کمار اس فلم کی ریلیز جیٹ نہیں اناونس کرتے گی تھیٹر میں آئے گی سب سے پہلے ریلیز جیٹ یہی ہوئی تھی کہ یہ ٹیٹر میں آئے گی اور اس کے علاوہ واپس ایک ریلیز جیٹ یہ آئی کہ یہ فلم جو ہے اوگسٹ 6 2021 کو ٹیٹر میں آئے گیا یعنی کی جو پچھلا مہینہ گیا اور اس تک اس محول تک یہ possible نہیں تھا تو اسی لئے یہ میکرز جو ہے پہلے اس کو ٹیٹریکل ریلیز کا ہی پلان کر رہے تھے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ٹیٹریکل ریلیز کا آپ نے پلان کیا تھا پچھلے ایک دیل سال سے تو اب اچانک کیوں OTT پر آ رہے ہیں سوال لازمی ہے کیونکہ آپ کی فلم سوریبنشی سے لے کر تو رام سیتو سب ٹیٹر میں آ رہی ہے تو OTT پر آنے کا کیا ریزن ہے آپ کے پاس ایسے نہیں کی ریلیز جیٹ نہیں تھا آپ یہ دیوالی کے بعد ریلیز کرتے تھے ڈیسیمبر کے پر سیکنڈ ویک میں کیا برا تھا تھرڑہ پاری تھی پر سیکنڈ ویک میں کچھ نہیں برا ہوتا اور اکشکمار کے فینس بھی خوش ہوتے یعنی کی مجھے یہاں پہ صاف کہنا ہے کہ اکشکمار and the whole team have taken a long decision ہی ہے اگر یہ decision آپ Netflix پر ریلیز کرنے ہے کسی پہ OTT platform پر ریلیز کرنے کا تائق کرتے ہیں جون میں announce کہ release بھی کر دیتے ہیں OTT پر ہمیں کوئی بیل نہیں تھا ہم خوشی خوشی آپ کو دھنیواد دیتے لیکن اب جب تھیٹرس کھل چکے یا کھل رہے ہیں تو ایسے میں اگر آپ فلم OTT پر لائیں گے تو ہمیں یا پھر اکشکمار فینس کو Bollywood lovers کو اس کا زیادہ تر خامیازہ بھگتنا پڑے گا اور بڑھا لگے گا آج بھی لکشمی فلم OTT پر دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیچھر OTT کے لیے نے تھیٹر کے لیے بنی ہے اور ویسے ہی اکشکمار ہو یا کتنے بھی Bollywood کے جو سپرسٹارز ہو یا جو بھی سپرسٹارز ہو all over India یہ سب ایکٹرز کی فلم actually میں کہا جائے تو تھیٹر کے لیے ہی بنی چاہیے اور تھیٹر کے پر یہ سب اکٹرز نہیں آئے گی ان کی فلمیں نہیں آئے گی تو فینس کو برا ضرور لگے گا اور ایون ایم اپسید کہ اٹھنگیری is not releasing in theaters despite everything اپکورس ایک خوشی کی بات ہے کہ زیادہ سا اکشکماری فلم آئے گی ایک اوڈلٹی پر آئے گی بات ہاں از ایک فین ایک بولیوڈ یوٹیوبر ایک بہت ہیٹر میں آئے گی ایک بہت ہیٹر میں آئے گی کونکہ اس کے پہلے آپ کو پتا نہیں ہے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں دھنوش کی ایک فلم تھی جگہ میں تھندیرم جو اسد مائی یا جون میں آئے تھے اٹھنگیری پر تو بھی فینس بہت ناراض ہوئے تھے کیونکہ کنین کے بعد ان کی کوئی فلم تھیٹر میں نہیں آئے تو فینس ناراض ہوئے تھے تو ایسے میں وہ چاہتے تھے کہ even دھنوش کی فینس جو ہوں گے ساؤھ انڈیا کے وہ بھی ناراض ہوں گے اٹھنگیری کے اٹھنگیری ریلیز کو لے کر بھائی میکرز اپنا فائدہ کر دیکھیں تو دیکھیں اچھی بات ہے no doubt بٹھاں فینس کا بھی تھوڑا ایموشن سمجھئے i know آپ کی فلم کو جہاں سے زیادہ ریچ ملے گا آپ کی فلم profitable رہے گے تو okay well and good but at the end of the day this film ہے stars two super stars دھنوش and this film actually deserves a theatrical release کیونکہ اس کو تو پین انڈیا اچھا غزہ رسپانس ملتا ساؤھ انڈیا میں بھی دھنوش کے فینس دیکھتے اور ناؤھ انڈیا میں بھی اکشے کے فینس دیکھتے so it would have been a big 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 hit in theaters rather than OTT this is what my opinion is so ہاں اکشو کمار کے فینس نداز ہیں اس میں کوئی غلق بات نہیں ہے even i am upset with the makers for announcing this film producers کی بات کرتے ہیں اس فلم کو بھوشن کمار i mean تیسیز والوں نے پرویس کیا کہیں انڈیا نے پرویس کیا تو اکشو کمار کا پیسان نہیں لگا ہے تو اکشو کمار is not the right person to take the decision کی فلم کہا لیس ہو تو i think this is اکشو کمار کو ہم بلیم نہیں کر سکتے اگر کس کو بلیم کرنا تو producers وغیر وہ کر سکتے تو دوستو اب مجھے بتا ہے آپ لوگ بھی نراز ہو آپ کی کیا راہ ضرور بتائیے گا اس قبر کے بارے پر اپکوز اچھا نہیں لگا ہوگا پھر بھی آپ سے ایک اوزارشن کی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا